السلام علیکم جناب امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیرے سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج بہت ہی امیزنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر کی جوتیوں کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں اور میچنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے سوٹ کے ساتھ تو اس کی بہت ہی امیزنگ ایک ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جتنے پرانے جوتیں ان کو آپ کی طرح نیا کر سکتے ہیں اور نئے جوتوں کا بھی کلر بدل کے اپنے سوٹ کے کلر کے ساتھ میچنگ کر سکتی ہیں سو لیسک سٹارٹ دی ویڈیو چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل دے اچھا جی یہ میرے گھر میں پرانی جوتی پڑی ہوئی تھی میں نے سوچا کیوں نہ اس پرانی جوتی کو نیا کیا جائے اور اپنے سوٹ کے ساتھ اس کی میچنگ کی جائے اکثر ہوتا ہے کہ جی گھر میں یا پھر آپ کے خاندان میں یا آپ کے فرنس میں کوئی فنکشنز مغیرہ ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے میچنگ کرنی ہوتی ہے ہر چیز کے لیکن میچنگ کے جوتے نہیں ملتے ہیں چوڑیاں مل جاتی ہیں کپڑیاں دوبٹا سب کچھ مل جاتے ہیں جو جوتے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ منٹ کرنی پڑتی ہے تو اب کسی بھی جوتے کا کلر چینج کر کے اپنے سوٹ کے کلر جیسا بنا سکتے ہیں وہ کس طرح جی اچھا میں نے کیا کیا ہے میں نے ایک جی ٹیوب لے لی تھی پینٹ کلر کی ایزیلی مل جاتی ہے آپ کو کسی بھی بک شاپ وغیرہ سے آسانی سے مل جائے گی ٹھیک ہے جی ایک پوری میں نے ٹیوب لی تھی چاہتے ہو یا پورانے جوتے کو نیا کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر جی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کا کرنا سٹارٹ کر دینا کچھ اس طرح سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اچھا میرے پاس جو پورانا جوتا ہے تو کافی فیڈ ہو گیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو بہت زبردست قسم کا جی بلکل یونیک اور نیا کر لیا جائے اور اس کو اتنا دیدا فینسی بنا لیا جائے کہ آپ بھی دیکھیں حران رجو کہ جب اس کا فائنل رزیلٹ آئے گا اچھا ہر گھر میں پینٹ براش بھی موجود نہیں ہوتا اس طرح کہ جی بیوٹی براش ہمارے پاس گھر میں ڈیروں پرانے پڑے ہوتے ہیں کوئی بھی اس طرح کا بیوٹی براش لے لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پینٹ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے انسٹراغرام پر فالو نہیں کیا تو وہاں بھی جا کر فالو کر لیجئے فار ڈیلی ویڈیوز اور آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے کتنا زبردست قسم کی جی آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کر رہی ہوں اچھا ایک دفعہ آپ نے اس کو اس طرح پینٹ کرنا ہے اگر جوتا کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ بہت ہی پرانا جوتا ہے تو مجھے اس پر دو دفعہ پینٹ کرنا پڑے گا میں تھوڑا سا اس کو ریسٹ دوں گی ایک دفعہ پینٹ کر کے اس کے بعد اگین میں اس کے بعد دوبارہ پینٹ کروں گی تو اس کا کلر کافی ڈارک ہو جائے گا پہلے جو جوتے کا رنگ تھا وہ بہت زیادہ لائٹ سا تو اب میں اس کو تھوڑا ڈارک شیپ کی طرف لے کے گئی ہوں تو اگر ڈارک ہوتا تو میں لائٹ کلر کر لیتی تو اس نے ہم نے سوچا کہ اس کو تھوڑا ڈارک کلر دوں براش کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا سنگ کی بیوٹی براش گھر میں موجود ہوتے ہیں ایکسٹرا کوئی سا بھی لے کر جی آپ اس کو ایزا پینٹ براش پر یوز کر لوگے ہمارے گھر میں کافی اس طرح کے بوٹ شیوز جوتیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں جن کو ہم صرف اس لئے نہیں استعمال کرتے کہ جی ان کا جو کلر ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہوتا ہے کافی فیڈ ہو گی ہوتی ہیں چیزیں پڑی پڑی تو آپ نے کیا کرنا ان چیزوں کو آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ہم جوتے کو اتنا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں کہ جی اس کا جو کلر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اس طرح جی آپ اس کو چینج کر سکتے ہو بہت ہی آسانی کے ساتھ اچھا اس کو تمام کو میں اس طرح پینٹ کر لوں گی اس کے بعد میں آپ کو نیکس بتا دوں اس کو تھوڑی دیر ہم سوکنے دیں گے اوکے جناب یہ ابھی اس کا فرسٹ ہی میں نے اس پر لیئر لگائی ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ میں آپ کو اسی پر ابھی طریقہ بتا دوں کیونکہ تھوڑا ٹائم لگے گا آپ اس کو تھوڑے دیر پہلے سوکنے دینا اگر ایک دفع اچھا کلر ہو کر ہے اگر نہیں ہوتا تو آپ اس پر دوبارہ بھی کلر کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی گلیٹر کلر لے لینا ہے آپ نے اس کو بھی اس طرح جی آپ نے پینٹ والا جو کلر ہوتا وہ لے لوگے جو چمک والا رنگ ہوتا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اور آپ نے اس طرح جوتے کے اوپر جو بھی آپ اس کو سٹائل دینا چاہو جس طرح بھی آپ کرنا چاہو کر سکتے ہو اگر میں تو آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو میں اس کے پر چھوٹے چھوٹے ڈاٹ لگا لیا اور اس کو ڈاٹ کو ون بائی ون میں پورے جوتے کا جو ٹاپ ہے اس کا پر پھیلا دوں گی تاکہ جوتے کے اوپر ایک چمک آ جائے ایک جی اس کا پر گلیٹر سا افیکٹ آ جائے اور جیسے چمکتی دھمکتی جوتیاں ہوتی ہیں اکثر ہمیں فنکشن وغیرہ ہمیں جان ہوتا ہے شادی کا فنکشن ہوتا ہے برڈے کا یا پھر منگنی وغیرہ کوئی فنکشن ہوتا ہے تو اس پر ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ بہت ہی فینسی جوتہ پہنے تو اس کو ہم تھوڑا فینسی لک دیں گے اس جوتے کو اب آپ دیکھ رہے ہو کہ میں اس کو آرام آرام سے پھیلاتی جا رہی ہوں ون بائی ون کر کے جتنے بھی میں نے اس پر دورس لگائے ہیں یہ دیکھیں اس دورس کو آپ نے پھیلاتے جانے ہیں آپ کوئی بھی چیز کے ساتھ کو پھیلاتے سکتے ہو یہ تھوڑا سوک گیا ابھی تھوڑا ہلکا ہی سوک ہے اتنا زیادہ یہ زیادہ ابھی ڈرائے نہیں ہوا لیکن میں نے اسی دوران اس پہ کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ فینسی بنا رہی ہوں تو میں نے اس پہ ابھی سے ہی کام کرنا اس کو سٹارٹ کر دیا یہ دیکھیں میں اس کے جو چھوٹے چھوٹے ہم نے راؤنڈز لگائے تھے اس کو میں پھیلاتے جا رہی ہوں اور پیچھے جو کہ ہماری ایڑی والی سائیڈ ہوتی ہے جوتی جہاں پہ ہیلز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ہم اسی طرح اس کو جو چمکیلی ہے یا پھر جو یہ گلیٹر ہے اس کو پھیلاتے جائیں گے کچھ اس طرح سے تو یہ بہت ہی پیار لگے گی خاص طور پر ابھی تو یہ دن کا وقت ہے تو آپ دیکھ رہو کتنا اچھا لگ رہا ہے رات کے وقت تو ویسے بھی ساں کہ جل ملاتی چمکاتی ہوئی جوتیاں بہت اچھی لگتی ہیں آپ جس بھی اپنے سوٹ کے ساتھ اس کو ویر کرنا چاہو آرام سے ویر کر سکتا ہے چلیں جی اب میں نے آپ کو اوپر سے پورا کر کے دکھانا ہے اس کو میں نے جو ہم نے ڈوٹس لگائے تھے اس کو میں نے تمام کو جوتے کہ جتنا بھی ٹاپ ہے اس کے اوپر پھیلا دیا کچھ اس طرح سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں کوشش کرتی ہوں یونیک اور ڈیفرنٹ آپ کے لیے نئے سے نئے آئیڈیاز روزانہ لے کے آؤں تاکہ آپ لوگ بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکو اور اپنے ہزاروں پیکی بجت بھی کر سکو اکثر ہوتا ہے کہ اس طرح کے جوتے جن کا کلر وغیرہ خراب ہو جاتا تو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں بس اس کا کلر تبدیل کر لیجئے آپ دیکھیں دوبارہ سے بلکل برینڈ نئے ہو جائیں گے اس کو بھی تھوڑا سا میں ڈرائے ہونے دوں گی تاکہ جو اس کے پر گلیٹر لگایا جو ہم نے چمک اس پر لگائی ہے وہ تھوڑی سی سی سیٹ ہو جائے اس کے بعد لاسٹ میں جو میں اس کے پر لگاؤں گے آپ دیکھیں بلکل حیران ہے جو گے کہ معمولی سا جوتہ بھی آپ اتنا fancy اتنا expensive بنا سکتے ہو تو چلتے ہیں اس کو تھوڑے در سوکنے دیتے ہیں تو اگلے ویڈیو کیسے کے دف چلتے ہیں یہ تھوڑا ڈرائے ہو گیا تو میں نے کیا کیے اس طرح جوتوں کے پر آپ کو اکثر اس طرح کے پھول اس طرح کی بوس وغیرہ لگی ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا کوئی بھی چیز آپ کے پاس کسی بھی پرانے جوتے کی پڑی ہو میں تو سرسران جوتوں کی چیزیں رکھ لیتی ہوں تو دوسرے جوتے پر یوز کار لیتی ہوں چیزیں بھی ضائع نہیں ہوتی ہیں اور آپ اس کو دوبارے استعمال بھی کر سکتے ہو اچھا جی یہ سن ٹائے سے بنی ہوئی تھی تو میں نے کیا کیا ہے کہ میرے پاس جوتے کی پڑی ہوئی تھی پرانی تو میں نے اس کے بیک پہ میں نے لگا رہی ہوں الفی لگا لو آپ یا کوئی بھی مضبوط چیز ہونی چاہی گلو ہونی چاہی اس کے ساتھ آپ جوتہ تھا ویڈیو کے میں آپ کو دکھا یا تھا اس پہ کوئی رنگ روپ کچھ نہیں رہا تھا لیکن ہم نے ایک چھوٹا سجی کے ساتھ مہمولی سا step کر کر جی totally ہم نے جوتے کی look اس کی جتنی بھی پرانی چیز تھی سب چینج کر اس کو brand new نیا سا کر دیا یہ دیکھیں جی اب یہ dry نہیں ہوا جس یہ dry ہوگا تو اور زیادہ شائن کرے گا اور زیادہ اچھا لگے گا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آج کی ٹیپ آپ کے بہت زیادہ کام آئے کی آپ مجھے فیڈبیک ضرور دینا کہ آپ کے گھر میں کیسی بنی ہے آپ کی پرانے جتے کی نیو لک تو ملوں گے نیکس ویڈیو میلا افیق